مولانا سید سمیر صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ترشیف لائے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے عنوان کے دہت یعنی گلوبل پیس ایڈ یونٹی کانفرنس کے عنوان کے دہت اپنا پیغام مومنین تک پہنچائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسلام عالمگیر اسلام عالمگیر اسلام عالمگیر اتحاد ہے بین المسلمین اتحاد ہے بین المسلمین الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حادینا و حامینا و مولانا و طبیب قلوبنا و جلاء اہذاننا و ذہاب لهمومنا و غمومنا ابل قاسم محمد ابن عبداللہ و آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابه المیومین المنتجبین فی سورة السعاد فقال عزوجل جل و علاوه و اصدق القائلین و قوله الحق فاستعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از قال ربک للملائکت انی خالکم بشر من طین ف ازا سویتو و نفخت فیہم روحی فقعو له الساجدین صدق اللہ العلی 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 العظیم تمام حمد و سنہ مدہت و ستائش برطری و سروری و بے حمتائی اللہ رب العزت کے لیے جو حرد و سنہ کا خالق ہے اور بے نہایت گنچہائی درود و سلام اتربیز و معمبر اور مشام جان معمبر کرنے والے درود و سلام برزاتِ اقدسِ حضرتِ ختمی مرتبت پادشاہِ کشورِ رسالت سلطانِ اورنگِ انائب حبیبِ کبریاء خواجِ دوسراء زبدتِ الانبیاء عمدتِ العتقیاء تاجِ سرِ اسفیاء تاجدارِ حلعتاء رسالت تماح نبوتِ دستگاہ حاضقِ علتِ گناہ سریر آرائی لیم اللہ احمدِ مجتبا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز بزرگو چونکہ یہاں پر یہ کانفرنس با انوانِ عالمی آمن و اتحاد منعقد ہوئی ہے اور یہ کانفرنس حضرتِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد کے موقع پر مناقض ہوئی ہے لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ جنابِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد کے حوالے سے ان آیاتِ بینا کی روشنی میں چند معروضات پیش کروں اور اسی کڑی کے تحت آخر میں اگر وقت اور بخت میں یاوری کی تو اس حوالے سے ایک دو معروضات ارز کرنے کی کوشش کروں گا جزاک اللہ سبحان اللہ میں نے جو آیتِ بینا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جلہ مجدہو اپنے حبیبِ مکرم کو وقت کا وہ حصہ یاد دلاتے ہیں جو ماتھاو کل وقت ہے یہ ہسٹری نہیں بلکہ میٹا ہسٹری بلکہ میٹا ہسٹری بلکہ میٹا ہسٹری بلکہ میٹا ہسٹری یعنی اسلام کا تاریخی تصور یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ یا آدم کی تاریخ آدم کی حیاتِ عرضی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ جب ابھی آدم نے کائنات میں بودھ و باش اختیار نہیں کی تھی اس سے قبل بھی آدم کی تاریخ مسلم ہے تو اس مافوقت تاریخ واقعے کو یاد دلایا جاتا ہے جب جنابِ آدم ابھی کائنات میں تشریف لانے نہیں لائے تھے اور اللہ اپنے حبیبِ مکرم کو وہ بات یاد دلاتا ہے وَإِذْ قَوْلَ رَبُكَا اَوْا اَا مِرَوْا مُحَمَّدِ عَرْبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کریں اس جب قولہ کہا ربُكَا آپ کے رب میں لِلْمَلَائِكَا حضراتِ مَلَائِكَا سے قدسیوں سے اپنے قضا و قدر کے کارندو سے جا فرمایا انہی میں خدا خالقن تخلیق کرنے والا ہوں عدم سے وجود میں لانے والا ہوں نوم دین سے ایشتلس میں لانے والا ہوں انہی خالقن میں پیدا کرنے والا ہوں بشر ہوں ایک بشر کو میں خدا قائمات میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں من تین مٹی سے بشر کیا ہے میں مولد کی طرف آ رہا ہوں بشر کیا ہے جس بشر کو مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے جس بھی عربی کی کاموس کو اٹھا کے دیکھیں بشر بشرہ سے مشتق ہے بشر لفظ بشرہ سے نکھا ہے اور بشرہ کا مطلب ہے ظاہری پردہ بشرہ اصل حقیقت نہیں ہے بشرہ ظاہری پردہ ہے جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس کو ہم اپنی چہرے بشرے سے پہچان سکتے ہیں بشرہ ظاہری پردے کو کہا جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں بشر کو بشرہ کو پردے کو ایک ذرف کو مٹی سے بنانے والا ہوں یہ بشرہ یہ بشر یہ پردہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے اصل حقیقت پسے پردہ ہے بھئی پردہ اسی لئے بچھایا جاتا ہے تاکہ اصل حقیقت اس کے پیچھے پوشیدہ رہے بے شک سبحان اللہ ہم نے یہ کناتے یہ پردے اس لئے لگا رکھے ہیں تاکہ اس مجلس کا تقدس اس مجلس کی تقدس ماہ بھی عام بازاری اور سکیہ نہ مذروں سے بچی رہے جزاک اللہ سبحان اللہ پردہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ اصل کا تقدس محفوظ رہے اور پردہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ بیرونی لوگوں کوئی اشتیاق ہو کیا پتا پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے پردہ تشویق کے لئے شوق جلانے کے لئے ہوتا ہے یہ پردہ اصل حقیقت کا تقدس بنانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے شاید قرآن کو گلاف میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی تقدیس کو ہم اپنے امکانی سطح پر اپنے اپنے لئے بلند کر سکیں جب آپ کے رب نے کہا حضرات ملائکہ سے میں ایک ظاہری وجود بنانے والا ہوں مٹی کا لیکن یہ صرف ایک ظاہری وجود ہے یہ حقیقت نہیں ہے پیزہ سوئی تو جب میں اس مٹی کے دیوار کو جب میں اس مٹی کے پردے کو تصویہ کر دوں مساوی کر دوں برابر بنا دوں اس کے نقشن نگار صحیح کر دوں وَنَفَقْتُ فِيْحِمِ رُوحِ تَب اس مٹی کے بُشْرے میں اپنی روح میں سے فونک دوں گا پردہ حقیقت نہیں بشر حقیقت نہیں بشر کے پردے میں اس کے پردے میں اپنی روح فونک دوں گا ایویل برید انٹو دا کلے آف ایدم مل اون دیوان سپر میں آدم کے بشری وجود میں اپنے روح کا شرر اپنے روح کی تابش فونک نے والا ہو جب تک آدم صرف مٹی کا پتلا ہے تک تک یہ صرف پتلا ہے لیکن جب میں آدم کے پتلے کا تصویہ کر دوں وَنَفَق تُفیمِ روحی اور آدم کے مٹی کے زرط میں اپنی روح میں سے فونک دوں پکو لہو ساجدین تو میرے فرشتوں جو ہی آدم میں میری روح چلی گئی تم آدم کے سامنے سجدہ کرنا تو سمجھ میں یہ بات آئی آدم کے بشری وجود کو سجدہ نہیں ہے آدم کے مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں ہے سجدہ کم آیا نفقت پھین روح جو ہی میں اپنے فونک مار دوں پھا پس پس کرو تم بے اشتران جی جانا کا سجدہ اس کے سامنے سجدے میں تو یہ اس روح کو سجدہ ہے بس میں منزل کی طرف پہنچ رہا ہوں یہ اس روح کو سجدہ ہے جو آدم کی بشری وجود یہ نے رکھا گیا یہ کیا روح ہے یہ کیا روح ہے جس کو آدم کی بشری اپنے وضیت کیا گیا اللہ نے فرمایا جب میں آدم میں من روحی میں آپ کی توجہ چاہوں گا من روحی جب میں آدم میں اپنی روح میں سے ٹھونک دوں گا یہ من روحی کیا ہے یہ خدا کی روح کیا ہے جس کو آدم کے وجود میں وضیت کیا گیا ہے یہ روح کی روح کیا ہے یہ روح اللہ کیا ہے جس کو آدم کی بشریت میں ڈالا گیا تو آدم بینوں ہو گئے جس کو آدم کی بشریت میں ڈالا گیا تو آدم عائف ہو گئے پہچان نے والے ہو گئے یہ کیا روح ہے یہ روح اللہ کیا ہے اس روحی کو سمجھ نے کے لیے ایک حدیث قدسی کا سہارا لوں گا جو اہل تشیع اور اہل سنة دونوں منابع میں باعتبار حدیث قدسی موجود ہیں وہ کیا ہے کنت کنز مخی میں اللہ ایک چھپا خزانہ تھا مجھ خدا نے چاہت خدا چاہت سے پاک ہے چاہت اس کو ہوتی ہے جسے کسی چیز کی طلب خدا کھا انشاء سے بھی پاک ہے مجھ اللہ کو یہ محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤ خلق خلق تو میں خلق کو پیدا کیا میں نے یہاں پر عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے تو میں نے مخلوق کو بنایا خلق کیا جاتا ہے محبوب کہ میں محبوب تو میں نے ایک مخلوق کو بنایا کیوں بنایا اس لیے بنایا تاکہ جب میں اس مخلوق کو بناؤ اس کو اپنے مقابل سجاؤ اس کو دیکھو اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھو کیوں جب کاسب اپنے ہنر کو دیکھتا ہے جب اگر عاشق صاحب نے انتظامات کیے ہیں نقل شام کو بھی یہاں آیا یہ ان کناتوں کو دیکھ رہے تھے یہ ان بانرز کا پوچھ رہے تھے دیکھ رہے تھے عاشق صاحب آپ بانرز کو نہیں دیکھ رہے تھے آپ اپنے حسن انتظام کو دیکھ بانرز کے پردے میں اپنی کریئٹیوٹی کو دیکھ رہے تھے شاعر کسی مجمع میں گھر پڑتا مقرر اس لیے پڑتا ہے اسے اپنی ہی عمر سے خوشی ملتی ہے اس کی اپنی غزر اس کی شہریت اس کی جنائیت کا آئینہ بنتا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طریقے سے اللہ نے اور کہا کیا اس کو میں نے بنایا ہے کیا اس کو میں نے بنایا ہے میں خدا تو بہت بڑا ہوں جس میں اس کو بنایا ہے اس کے لیے تو تعریف چاہیے اس کے لیے تو تعریف کو عرب محمد کہتے ہیں اور جس کی تعریف کی جائے اس کو غلقت میں محمد کہتے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو محمد کہتے ہیں اللہ نے الک حلق کو اپنا آئینہ بنایا تاکہ اس میں اپنی قدرتوں کے جلووں کو دیکھے محمد رسول اللہ اور جو بھی انسانی کامل ہو وہ اللہ کا آئینہ ہوتا ہے اللہ اس میں اپنی ذات کے جلووں کو دیکھتا ہے مثلا اللہ نے ان کو پیدا کیا ان کو رحیم دنایا کیوں تاکہ ان کی رحیم اپنی رحمت کے جنون کو دیکھے انہوں نے ریتی پھینکی کفار کی طرف خدا نے فرمایا ما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رمیت اے محبوب جب آپ نے ریتی پھینکی آپ نے نہیں پھینکی از رمیت جب آپ نے پھینکی ما رمیت آپ نے پھینکی نہیں وَاکِن اللہ رمیت بلکہ آپ کے خدا نے پھینکی یعنی محبوب میں تمہارے دس کے اقدس میں اپنی قذرت کا مشاہدہ کر رہا یعنی اللہ نے اس خلق کو اپنا مظہر بنایا اس میں اپنی صفات کو دیکھا اسی لئے خواجہ فرید الدین اتا بگوڑ وہ فرماتے ہیں شب چشم خدا بینہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمہ سجایا اور نبی کے پہرے کے آئیے میں اللہ اپنے کمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کی تعریف کر کے اپنی تعریفیں کر رہا ہے انسان کامل مظہر ہوتے ہیں مثلا جہاں قرآن نے یداللہ کا لفظ دیا ہے کس کا یداللہ کا لفظ دیا ہے اور اپا کہتے ہیں یداللہ چاہے اللہ کا ہاتھ چاہے بظاہر حضرتِ مولای کائنات امیع و نومنین علی ابن ابی تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ کے تو بے ہاتھ نہیں ہوتے علی کے ہاتھ کو قرآن نے اللہ کا ہاتھ قرار دیا ہے جس کے متنک اللہ میں اقبال لکھتے ہیں مرسلِ حق کردنا مشبوط روب حق یداللہ خوندر ام الکتاب اللہ کے مرسل نے ان کا نام مٹی کا بابا رکھا اور خدا نے علی کے ہاتھ کو قرآن میں اپنا ہاتھ کہا ہے گویا خدا نے روحی ایک روح بنائی کیسے بنائی بس دو چار جملے اور میں آپ سے رخصت لیتا ہوں خدا نے نم روحی آدم نے اپنی روح میں سے پھونک دیا یہ نم روحی روح کو خدا نے کیسے بنایا صرف اللہ ہے تویمہ گئی آپ اکتا تو نہیں گئے اللہ نے پہلے صرف اللہ ہے نہ بارہ ہے نہ شکرہ ہے نہ عدد ہے نہ مادود ہے نہ ربیو دول ہے نہ ربیو ثانی ہے بس اللہ ہے اللہ نے چاہا میں میں اکیلا خزانے بخفی اللہ نے چاہا کہ میں اپنے اس خزانے میں سے جو سب سے تابعا چیز ہے اس کو باہر نکالو تو جب اپنے وجود میں نظر کی جو سب سے زیادہ چمکتا ہوا جوہر تھا اس کو کہا کن اس کو کہا پھایا کن تو جوہر آشکارہ ہو گیا تو روح کن بن گئی تو روح کن بن گئی اور پہلے نبی کہاں تھے عزیزوں پہلے نبی کہاں تھے نبی اللہ کی معلومیت میں تھے نبی تخلیق سے پہلے کہاں تھے اللہ کی معلومیت میں تھے مثلاً یہ مجلس یہاں پر مناقب ہوتی ہے کال یہ مجلس نہیں تھی کال یہ مجلس اللہ کی علم میں تھی اللہ نے آج اس کو کن کہا تو یہ ہمارے وقت میں ظاہر ہو رہی ہے ہر ایک چیز وجود سے پہلے حیرت قضائی سے پہلے اللہ کی معلومیت میں ہوتی ہے وہ چیز وہاں چھپی ہوتی ہے اس کو عین ثابتہ کہا جاتا ہے پھر اللہ اس چیز کو کہتا ہے بن وہ چیز اس کو عین موجودہ کہا جاتا ہے شیخ اکبر مہیدین ابن عربی عین موجودہ کہا جاتا ہے خدا قرآن میں فرماتا ہے اِذَا عَرَابَ اللَّهُ شَيَنَ فَيَكُلْ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس چیز سے کہتا ہے بنجا وہ چیز تو اس کا کیا مطلب ہوا خدا چیز سے کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے بننے سے پہلے خدا اس چیز سے کلام کرتا ہے اس کا مطلب ہے بننے سے پہلے بھی وہ چیز کہیں موجود ہے تب ہی تو اس سے کلام کیا جا رہا ہے اور اللہ نے اسی شیع کو چیز کو کہا کن وہ شیع ہو گئی فرکون ہو گئی اور نور پا کے جناب محمد رسول اللہ اللہ کے تمثیلی مقابل میں ظاہر پذیر ہو گیا اب اسی بس میں نکتے پر پہج گیا اسی نور میں سے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا اسی نور میں سے اللہ فرماتا ہے میں نے آدم میں اپنی روح نہیں پھونکی میں نے آدم میں اپنی روح من روحی اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا ساری روح اللہ نے نہیں پھونکی من روحی روح میں سے ایک کترہ پھونکا روح تو محمد رسول اللہ ہے روح کو محمد رسول اللہ ہے اسی روح میں سے کچھ پھونکا اس روح کا کچھ کیا ہے اس روح کا کچھ کیا ہے ولایت کا مبوت کا کچھ ولایت ہے مبوت کا کچھ ولایت ہے اللہ نے روحی نہیں پھونکی من روحی پھونکی اور من روحی کیا ہے کچھ پھونکا حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے میری روح بنائی میرا نور اور میری نور کی ایک تابس سے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو بنایا اور جو آدم میں روح پھوکی گئی وہ پوری روح میں ہی تھی وہ اگرے روحی دری روح تھی اور آدم کے وجود میں جب نبی کی روح میں سے ایک شرعہ علاہت کا چلا گیا آدم دینہ ہو گئے وَعَلَّمُ آدَمَ الْأَسْمَاقُ اللَّهَ آدم علم جاننے لگے آدم بس میں خاص بات بار بول رہا ہوں آدم علم جاننے لگے لیکن کب جب نبی کے شہر سے علم نکلا اس کچھ دروازے کی شکل میں اگر دروازہ نہ ہوتا تو شہر سے کھلت نہ نکلتی نب انا مدینت الْعِم میں آج کی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ ہمارا ایمان ہے اعتقاد ہے یقین ہے جنابِ امیر کو جنابِ علی کو شیعہ برادری محض اپنے تن کھونوں میں قید نہ کرے یہ آفتابِ آلم تاب ہے مجھے کہنے سے اہلِ بھات صرف آپ کی میراس نہیں ہے اہلِ بھات تمام قائمات کا سرماعہ ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کبھی لوگ کہتے ہیں شیعہ ایمانز شیعہ ایمانز یہ شیعہ ایمانز نہیں ہے یہ پورے مومنین کی جانِ ایمان ہے اہلِ سنت کی کتابوں میں پنگ تم کا نام ہوا کرتا تھا علماء دوازدہ خدا کا نام ہوا کرتا تھا سازش کے تحت ان کتابوں سے ان ٹرمنالوجیز کو نکالا گیا اور یہ اہلِ سنت کی گلتی اہلِ تشویع کی گلتی کیا آپ نے ان حضرات پر اپنی ایسی اجارہ داری قائل کی ہے کہ جو ہم میں سے ہم بندوں بنہگاروں میں سے بھی کوئی حسین کا نام لیوہ ہو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کیا یہ بھی حسین کو مانتے ہیں حضرت امیر کی روح میں سے جو نبوت کا پھول ہے آدم نے کچھ آیا آدم نبی ہو گئے اب اس کا لے رہتا اگر حضرت علی کے وسیلے سے ملا تو کیا علی کی ولایت آدم کی نبوت سے بلند ہے اہلِ تشویع کا کیا عقیدہ ہو اہلِ سنت یہ مانتے ہیں نبوت بہرحال نبوت ہے لیکن کوئی نبی نبی نہیں ہو سکتا جب تک درازہ نہ کھڑے اور باب ولایت کا بادشاہ ولایت کا شاہ ہر ہر دور میں حتیٰ کہ قائم بھی آئیں گے ان کا شہدی علیہ ہی ہوگا اور آخری بات یہ آدم کے وجود میں نبی کی روح میں سے ڈاگا گیا یہ نبی کی روح میں سے کیا ہے نبوت کی روح ولایت ہے اور اس ولایت کا قائم جو نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی لئے عمر ابن خطاب نے رضی اللہ عنہ گدیر کے دل کوئی چھپائے کوئی ظاہر کرے ہمارا کام ظاہر کرنا ہی ہونا چاہیے بخ بخ لک یبنہ بھی طولت اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو آج تو عمر کی جان کا بھی مولا ہو گیا اور ہر مومن و مومنہ کی جان کا مولا ہو گیا یہ صرف آپ نہیں کہتے ہمارے اولیاء کہتے ہیں مولا مالی روم بگوڑت ہر کی دورت مصطفیٰ مولا و دوس ابن ام مصطفیٰ مولا یوس اور شاہ احمدان نے جو کشمیر میں بانی اسلام ہے جن کو شیابی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اے علیاء ہم نام راب بنگر کی جزئوں اے علیاء ان کا نام بھی علی ہی تھا اے علیاء اپنے ہم نام علی کی طرف دیکھ کہ جزئوں ان کے بغیر بَاللَّهُ مُحَمَّدْ رَحْبَرْ اَمْنِيسِ ان کے بغیر میرا خدا اور نبی تک کوئی رحبر نہیں ہے سبحان اللہ اور آدم کی ولادت سے قبل یہ روحی پھر آدم میں وضیعت کی گئی اگر یہ آدم میں موجود ہے یہ بات مجھے کہنے کی اجازت ہوگی آخری کا آدم کی آدم میں یہ روح تھی پھر اس روح کو روح کل کو حقیقت محمدی کو بزاتے کھوڑ بشریت میں کیوں آنا پڑا سبحان اللہ یہ تو پہلے سے تھی اس لیے کہ اس عالم میں تو انہی کی تنویریں ہیں عالم میں بشریت ٹھوکے رکھا رہی ہے ظلمتوں میں ہے چاہیے کہ بشریت کی تنویر کے لیے بھی یہ نور آئے لیکن جب انہوں نے خیر البشریت کا چودہ پہن لیا مجھ جیسے بے وکوف نے کہنا شروع کیا یہ مجھ جیسے بشر ہے ارے بھائی بشر اس لیے آئے تھے تاکہ بشر کو مرانیت کا سبق پڑھائے سبحان اللہ سبحان اللہ دکان بشریت کی تھی جب کھریدار جاتا تو وہ اس میں سودا نیر کا پاتا سبحان اللہ نور آئے تکبیر نور آئے رسالت نور آئے حیدری ہم نے تو دکان کی دیواروں کو دیکھا لیکن دکان میں موجود مال کو سودا کو نہیں دیکھا یہ بشریت کیا آئے کیوں آئے مولانا یہ روم مسنوی میں ایک واقع اور یہ آخری اور آخری بات اور میں رخصت ہوتا ہوں مولانا یہ روم مسنوی میں ایک واقع بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت مولا علی کے دور میں ایک بچہ تھا وہ کسی ڈن سے مکان کے پرنالے تک چلا گیا مکان کی چھت پر بچہ آگیا اب قریب تھا کہ چھت کے پرنے طرف گزرتا اور نیچے گھیجاتا بچے کی ماں نے بچے کو نیچے سے دیکھا وہ آہو پھوگان کرنے لگی اے والا والا میرا بچہ گر جائے گا مر جائے گا لیکن میں گریب کر بھی کیا سکتی ہوں اوپر چلی گئی تو تب تک بچہ گر جائے گا نیچے کھڑی رہی تو بھی بچہ گر جائے گا میں کیا کروں اتنے میں دانا ان کے باپ ابو تراب بشر ملتی ان میں بشر مٹی سے بنانے والا ہوں آدم مٹی سے بنے ہیں علی ابو تراب علی مٹی کے بھی باپ ہے ابو تراب آئے انہوں نے ماں سے بولا ماں کیوں رو رہی ہے کہا میرا بچہ گر جائے گا کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا چلو کسی کو بیج دو بچے کو اتاڑا ہے مسئلہ کیا ہے حضرت علی نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا کسی بڑے کو اوپر نہ بیجنا کیوں بچہ بلکل پگاڑ پر کھڑا ہے بڑے کو دیکھے گا خواب زبا ہوگا گر جائے گا کیا کرے حضرت علی نے باب علم نے فرمایا اسی بچے کی عمر کا اور ایک بچہ لے آو اسی بچے کی عمر کا اس کو تھوڑا دور رکھ لو چھت پر اس کی ٹان پکڑ کے دور کھڑا کر لو بچے کو رلاو جب وہ کنارے والا بچہ بچے کی آواز سنے گا تاہر کی عمر طفل سورے طفل بچے بچے کو سن کر دورا چلا آئے گا نبی کو بحثیت بشر اس لئے بیجا گیا ہے تاکہ ہم بشر ان کی خیر بشریت کی طرف جائیں لیکن جب وہاں جائیں جب پردہ اٹھے تو بشریت کے جلو میں نور کا حالہ ہوگا اس لئے کہا ہے اے ہزارا جبرائیل اندر بشر بحر حق سوے گریبا یک نظر آپ تو وہ بشر ہیں جن کے بشری پیکر میں ہزار جبرائیل امین مد جذر کی طرح اٹھتے ڈوبتے رہتے ہیں خدا کے لئے ہم گریبوں پر بھی ایک نظر کریں گلوڑا پیس اور یونیٹی کب کیسے جو لوگ نبی کو بھی اپنا یہی ساتھ سمجھے وہ احترام آدمیت کے دائرے سے کس حب تک گرے ہوئے ہیں بے شک ہم کسی کا احترام کرتے ہیں یہ بزرگ ہے ان کو جنا دو یہ خاتون ہے ان کو جنا دو جو مجل کو بھی اپنی صحب مناہے وہ انسانیت میں سفاقیت کی حد تک چلا جاتا ہے بے شک اور یہ گلوبر یونیٹی اب کب ہوگی یہ تب ہوگی نبی کی سیرت کو لازم پکڑیں اہل بیعت کو لازم پکڑیں اور اہل السنت بارہ علمہ کو جان لیں اور یہ تشریع آپ پر بھی ذمہ داری ہے آپ کیا کریں آپ حدق پی وی جوسی چنل والوں کو حسن اللہ یاری جیسے اشخاص کو اور کیا کر کہ وہ حبیب ہے کوئی حبیب یاسر ان جیسے اشخاص کو اپنے شیعت کے دائرے سے دودھ میں سے مکشی جیتا پھیک دے بے شک بے شک کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سنیوں کو لگتا ہے یہ سارا مجمعہی ایسا ہے جب آپ خود ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکیں گے اعتماد بحال ہوگا اور اسی طریقے سے یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے اہل بیعت کا دسترخان خدا یہ دسترخان ہے اس کو براہ کرم اپنے لئے ہمارے لئے تنگ نہ فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم جزاک اللہ سبحان